جی سٹوڈنٹس آج ہم میتھمیٹک سیکنڈ یر کی بک میں سے جو یونٹ نمبر فور ہے اس کو سمجھیں گے یونٹ نمبر فور کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اینالیٹک جمیٹری تو سمارٹ سلیبس کے اندر یہ جو یونٹ نمبر فور ہے وہ اگزامپل نمبر ثری سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ پیج نمبر وان ایٹی تھری کے اوپر دی گئی ہے تو اس اگزامپل میں جو فارمولے ہم نے استعمال کرنے ہیں سب سے پہلے ہم ان فارمولوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ان فارمولوں کو کس طرح ہم نے لکھنا ہے اور پھر ہم اس جگہ پر ان فارمولوں کو استعمال کر کے اس کوسچن کو سال کریں گے تو آئیہ اب ہم سب سے پہلے ان فارمولوں کو سمجھ لیتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ آپ کو دو پوائنٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ بی پوائنٹ ہے اور اگر کہا جائے اے اور بی پوائنٹ کے بالکل درمیان میں میڈ کے اندر ایک پوائنٹ ملوم کریں جو کہ پی پوائنٹ ہے تو اس کے جو کوارڈینٹ ہیں یعنی کہ ایکس کوارڈینٹ اور وائے کوارڈینٹ تو ان کو ملوم کریں تو اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم میڈ پوائنٹ کا جو فارمولہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے کہ اس اگزیمپل کے اندر یہ جو کیس ہے نا یہ کیس نمبر دو اور کیس نمبر تھری یہ والے استعمال ہوں گے اب وہ کہیں گے آپ نے ایک پوائنٹ پی ملوم کرنا ہے جو اے اور بی پوائنٹ کو آپس میں ملانے سے بنتا ہے لیکن جو پوائنٹ پی ہے وہ میڈ میں نہیں ہے ہے تو وہ انٹرنلی اے اور بی کے اندر ہی کسی جگہ پر وہ پوائنٹ گیون ہے لیکن میڈ میں نہیں ہے تو اگر میڈ میں نہ ہو تو پھر ہم کون سا فارمولہ استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے پھر ہم نے اس کے اندر ویلیس پوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں مثلا اب اے اور بی پوائنٹ اگر آپ کو گیون ہوگا کوسچن میں اور وہ کہیں گے آپ نے ایک پوائنٹ ملوم کرنا ہے پی پوائنٹ ملوم کرنا ہے جو کہ اس کے ایکسٹرنلی ہے اے اور بی کے ایکسٹرنلی یعنی کہ باہر کی طرف وہ پوائنٹ آپ کو گیون ہے تو اگر اس طرح کا کیس آئے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی میڈ پوائنٹ کے علاوہ یعنی کہ ہے تو انٹرنلی لیکن میڈ پوائنٹ پہ نہ ہو تو پھر اس کا فارمولہ کیا ہوگا اور اگر وہ ہوگا ایکسٹرنلی تو پھر اس کا کیا فارمولہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ جو فارمولے ہیں اس میں ک1 اور ک2 استعمال ہو رہا ہوگا تو پہلے آپ سمجھ لیں ک1 اور ک2 کیا تو سمجھیں یہ اے اور بی جو فاصلہ تھا اس کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہویا تو یہ آپ کو پہلے ہی گیون ہوگا کہ ک1 کی ویلیو کیا اور ک2 کی ویلیو کیا صرف میں ادھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ک1 ہوتا کیا اور ک2 کیا چیز ہے تو یہ جو پوائنٹ بی ہے یہ اے سے کتنے فاصلے پر ہے تو یہ جو ٹوٹل فاصلہ تھا اس کا اے سے بی تک یہ میں نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا مثلا ایک دو تین اور چار تو یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی کہ جو پی پوائنٹ ہے وہ اے سے کتنے فاصلے پر ہے تین کے فاصلے پر ہے اور اگر بی سے ہم دیکھیں یہ جو پی پوائنٹ ہے یہ کتنے فاصلے پر ہے ایک کے فاصلے پر ہے یعنی کہ ایک حصہ ہی سیڈ پر ہے اور تین حصے اس طرف ہیں تو ک1 جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا 3 کے اور ک2 جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا 1 کے برابر ہوگا اسی طرح اگر ہم اس جو یہ لکھی ہویا ہے ایک پوائنٹ لکھے گیا ہے اے اور بی اور یہ پی پوائنٹ لکھا گیا اور اگر میں کہوں یہ جو پی پوائنٹ ہے یہ اے سے کتنے فاصلے پر ہوگا تو ہم کہیں گے وان ڈو تھری فور اور فائف یعنی کہ یہ فائف جو ہے نا اس کے کے ون کی ویلیو کیا ہو جائے گی فائف اور کے ٹو کی ویلیو کیا ہوگی تو وہ بی سے فاصلہ ہوتا ہے پی تا کا تو کے ٹو ہمارے پاس وان کے برابر ہوگا تو یہ کے ون کے ٹو ہوتا ہے اب اس کے ہم فارمولے کو سمجھ لیتے ہیں تو اگر میں آپ اس کو ذرا زوم کر کے دکھاؤں تو یہ اس کا اس طریقے سے فارمولا لکھا جاتا ہے کہ کے ون پلس کے ٹو نیچے بھی لکھ دیتے ہیں کے ون پلس کے ٹو اب آپ نے ایکس ساتھ لکھنا ہوتا ہے کیونکہ ایکس کوارڈینیٹ نکا رہے ہیں تو آپ نے ایکس دونوں کے ساتھ لکھنا ہے لیکن اگر ادھر آپ کے کے ساتھ ون لکھتے ہیں تو ایکس کے ساتھ کیا لکھیں گے ٹو اور اگر آپ نے کے کے ساتھ ٹو لکھا ہوا ہے تو ایکس کے ساتھ کیا آپ نے لکھنا ہے ون لکھنا ہے یہ سیم یہی کام آپ نے وائے میں کرنا تو اوپر آگے نہیں کے ون پلس کے ٹو نیچے بھی آجے گا کے ون پلس کے ٹو تو یہ وائے کوارڈینیٹ نکالنا ہے تو ادھر کے کے ساتھ ون ہے تو وائے کے ساتھ ٹو اور ادھر K کے ساتھ 2 ہے تو Y کے ساتھ ہم کیا لکھ دیں گے 1 لکھ دیں گے یہ ہم نے لکھنا ہوتا اگر 1 ہے تو 2 اور 2 ہے تو پھر کیا لکھ دیتے ہیں 1 لکھ دیتے ہیں یہ کیس کے لیے انٹرنلی کے لیے اگر پوائنٹ کی در ہو انٹرنل ہو A اور B کے انٹرنل ہو اور اگر ایکسٹرنل ہو تو صرف فرق کیا آئے گا یہ پلاس اوپر اور نیچے جو پلاس لکھا ہوگا اس جگہ پر ہم مائنس لکھ دیں گے جیسا کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی کیا کہ سیم اسی طرح ہی آپ نے فارمولا لکھنا ہے صرف ادھر پہلے پلاس تھا اور نیچے پلاس تھا کیا آ جائے گا مائنس اور مائنس آ جائے گا اور Y والا جو کوارڈینیٹا اس کو بھی نکالتے وقت سیم یہی کام ہم کریں گے اور اگر ہم میڈ پوائنٹ کی بات کریں تو میڈ پوائنٹ نکالنے کا فارمولا وہ ہمیں پتا ہے کہ دونوں کو جو X1 اور X2 ہوتا ہے یعنی کہ یہ X1 کس کا کوڈینیٹ ہے A کا اور ادھر Y1 کس کا کوڈینیٹ ہے A کا اور X2 کس کا کوڈینیٹ ہوتا ہے B کا اور یہ Y2 بھی B کا کوڈینیٹ ہوتا ہے یعنی کہ X والی کو دونوں کوڈینیٹ کو جمع کر کر اگر ہم 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس میڈ پوائنٹ کا فارمولا بن جاتا ہے اگر دونوں کے وائی کارڈینیٹ اے اور بی کے جو ہیں ان کو جمع کر کے دو پر ڈوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس میڈ پوائنٹ جو ہے اس کا وائی کارڈینیٹ نکل آتا ہے تو امید آپ کو ان فارمولوں کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر میڈ میں دیا گیا ہو تو پھر کونسا فارمولہ ہوگا اگر میڈ کے علاوہ اے اور بی کے اندر ہی دیا گیا ہو کوئی پوائنٹ تو پھر کیا فارمولہ ہوتا ہے اور اگر پوائنٹ جو ہے وہ اے اور بی سے بہر کی طرف ہو یعنی کہ ایکسٹرنل ہی ہو تو پھر کونسا فارمولہ ہوتا ہے تو اب ہم اس اگزمپل کو کرتے ہیں تو اب انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ اس اگزمپل کو سال کر لیں گے اگزمپل نمبر تھری کو جی سٹوڈنٹ اگزمپل نمبر تھری کچھ اس طرح لکھئے ہو یہ فائنٹ دا کوڈینیٹ آف دا پوائنٹ دا ڈیوائیڈ دا جوائن آف اس کے اندر آپ کو اے اور بی پوائنٹ گیون ہے وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں پوائنٹ کو آپس میں ملانے سے ایک لائن بن جاتی ہے آپ نے اس کو کچھ اس طرح ڈیوائیڈ کرنا اس لائن کو کہ جو وہ پوائنٹ پی ہے وہ اے سے ٹو کے ڈسٹنس پر ہو اور بی سے کتنے ڈسٹنس پر ہو تھری کے ڈسٹنس پر ہو یعنی کہ ٹوٹل اس کے وہ پانچ حصے آپ نے کار لینے دو ایک سائیڈ پر اور تین دوسری سائیڈ پر اب یہ دیکھیں یہ میڈ میں نہیں آ رہا یہ پوائنٹ اب کس طرح بان رہا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بان رہا ہے یعنی کہ میڈ کی بجائے کدھر بان رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر بان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جو ٹو اور تھری ہوگا نا تو یہ کے ون اور کے ٹو کی ویلی ہوگی تو کے ون ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا ٹو کے اور کے ٹو کس کے برابر ہوگا تھری کے برابر ہوگا اور یہ ہمارے پاس اے اور بی کی ویلیو جو ہے نا وہ دی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرنلی کے لیے اس کو سال کرنا اور اسی کوسشن کے اندر اے اور بی کے وہی ویلیوز آپ نے استعمال کرتا ہوئے ایکسٹرنلی کے طور پر آپ نے اس کو حل کرنا تو ادھر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو فارمولہ انٹرنلی والی کیس میں وہ پلاس والا ہے اوپر بھی پلاس آئے گا نیچے بھی پلاس آئے گا اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس کا فارمولہ بتایا تھا اس کے مطابق اب سب سے پہلے ہم نا اس کو انٹرنلی کے لیے اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں اس کو میں ذرا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ ہی طرح نظر آ جائے جی سٹوڈنٹس یہ اے اور بی کی ویلیو ہمارے پاس گیون تھی اس کے نیچے ہم نے لکھ لیا x1 y1 اور بی کے نیچے بھی لکھ لیا x2 y2 اور جو question کے اندر ہمیں 2 اور 3 کی بند تھا جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 اور جو 3 تھا تو 2 کو میں نے کہہ دیا یہ k1 ہے اور جو 3 ہے اس کو میں نے کہہ دیا یہ k2 ہے تو یہ ہمارے پاس ہے total 6 values آ گئی x1 y1 x2 y2 اور k1 اور k2 کی value آ گئی اب ہم کہتے ہیں جو ہم نے point p ملوم کرنا تھا وہ کیا تھا x y تھا اور x کس کے برابر تھا x کا ابھی یہ جو اوپر ہم نے فارمولہ لکھا ہے اس کو میں نے اس جگہ پر لکھ دیا اور y کو بھی میں نے اس جگہ پر لکھ دیا اس کی جو value آئے اب وہ جو values تھی یعنی کہ main تو ہم نے p کے coordinate ملوم کرنے x اور y اور اس کے یہ جو فارمولہ یہ ہم نے لکھ دیا اب یہ جو values تھی 6 values اس کو ہم نے ان فارمولوں میں put کر دیا k1 کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے 2 k2 کی جگہ پر یعنی کہ x2 کی جگہ پر 5 پھر plus ہے تو plus لکھ دیں گے پھر k2 کی جگہ پر ہم نے 3 put کر دینا جو ہیدھر ہم نے بتایا ہوئے اور پھر x1 کی جگہ پر ہم نے minus 6 put کر دینا کیونکہ اوپر ہم نے بتایا ہوئے کہ x1 جو a کا x coordinate تھا جس کو ہم نے x1 کا نام دیا تھا وہ minus 6 کے برابر ہے اور نیچے k1 پلس k2 کر دیں گے تو اس کو اگر ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس اس کا جواب آجے گا minus 8 divided by 5 سیم اسی طرح آپ نے y کے جو فارمولہ اس کے اندر آپ نے values put کر کے y کا جواب نکال لینا ہے تو یہ جو question تھا اس کا جو first part تھا internally والا وہ ہم نے solve کر لی اب ہم اس کو solve کرتے ہیں externally کے لیے جی externally کے لیے جب بھی اس کو ہم solve کریں گے صرف فرق یہ آئے گا کہ اس جگہ پر minus آجے گا اور نیچے بھی minus آجے گا باقی سیم یہ جو بھی ہم نے یہ والا جو question solve کیا تھا سیم اسی طرح اس کو ہم solve کر دیں گے وہی k1 کی value وہی k2 کی value x2 x1 کی سیم وہی values اسی طرح put کر کے صرف یہ درمیان میں plus کی جگہ پر minus لگا کر ادھر سے ہم نے x کا جواب نکال لینا اور y کا جواب نکال لینا تو یہ صرف ایک ہی example تھی جو example number 3 تھی جو exercise number 4.1 سے پہلے given ہے جو ہماری smart syllabus میں شامل ہے اب ہم exercise number 4.1 کو start کرتے ہیں تو یہ جو exercise number 4.1 ہے اس کا جو سب سے پہلا question ہے describe the location in the plane of the point p x y for which یعنی کہ اس کے تین جو ہے نا آپ کو question given ہے کہتے ہیں آپ نے بتانا ہے یہ جو condition given ہے تو اس condition کا مطابق کوئی point بنے گا وہ point کس جگہ پر ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس x y ایک plane ہے جس طرح x coordinate y coordinate ہوتے ہیں point p کے جو coordinate x اور y coordinate تو ایک point ہے وہ کس جگہ پر ہوگا اگر یہ ہمارے پاس condition given ہو اور اسی طرح اگر یہ والی condition given ہو اور یا اس سے نیچ لی جو condition یہ تین question ہے تو وہ point کس جگہ پر ہوں گے تو اب ان کو ہم باری باری solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس question کو solve کرتے ہیں جی students یہ جو question ہے اس جگہ پر لکھا ہوا minus x کا mod is equal to minus y کا mod جو تو کتاب ہے 2019 اور 20 کا ڈیشن اس کو کتاب کے اندر اس جگہ پر minus given ہے لیکن اس سے جو پچھلی تمام جو کتابیں دی گئی ہیں اس کے اس جگہ پر minus given نہیں ہے تو اگر تو اس جگہ پر minus آج ہے تو پھر آپ نے اس question کو کس طرح solve کرنا ہے اور اگر اس جگہ پر کیا آج ہے minus کی بجائے کچھ نہ لکھا ہو یعنی کہ plus ہو تو پھر اس question کو آپ نے کس طرح solve کرنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ جو آپ کی کتاب ہے اس کے پیچھے جو جواب دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق ہے یعنی کہ اگر اس جگہ پر minus نہ لکھا ہو تو پھر جو کتاب کے پیچھے جواب دیا گیا ہے وہ یہ والا ہے تو اگر اس جگہ پر minus آج ہے تو پھر اگر آپ نے یہ والے کتاب کے پیچھے والا answer لکھ دیا تو وہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو اب ان دونوں questions کو ہم باری باری سمجھ لیتے ہیں کہ minus کا کیا مطلب ہے اور plus کا کیا مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے جی a positive value cannot equal to negative value کہ جو positive value ہے وہ negative value کے برابر نہیں ہو سکتی ہے accept یعنی کہ کوئی بھی point ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہم کہیں جی وہ positive value اور negative value برابر ہو لیکن accept number zero zero number پر یعنی کہ اگر coordinate ہمارے پاس کیا ہو zero ہو یعنی کہ origin پر ہو so the location of point in the plane is at origin تو origin کے اوپر وہ point ہوگا یعنی کہ وہ کسی بھی quadrant میں نہیں ہوگا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کسی بھی quadrant میں وہ point نہیں ہوگا یہ صرف condition اسی وقت satisfy ہو سکتی ہے جس time وہ point کس جگہ پر ہو اور region پر پایا جائے لیکن اگر x کمارڈ اور y کمارڈ یہ برابر کس میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ کہیں گے point in the first and third quadrant جو پہلا اور تیسرا quadrant ہے اس کے اندر having both the coordinate equals اس کے جو coordinates ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں یا اگر ہم بات کریں دوسرے کی اور چوتھے quadrant کی تو having both the coordinate equal but opposite in sign ہوتے تو وہ equal ہیں لیکن ان کے sign opposite ہوتے ہیں مثلا اگر x جو ہوگا نا پہلا quadrant اگر اس کی میں بات کروں پہلا quadrant کے اندر x بھی positive ہے y بھی positive ہے اور لیکن جو تیسرا quadrant ہے اس کے اندر کیا ہوگا x بھی negative ہوگا اور y بھی negative ہوگا لیکن جب ہم ان کے mod لیں گے تو negative term ختم ہو جائے گی اور y کا بھی mod لیں گے تو y کے جو negative term ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر ہم بات کریں دوسرے اور چوتھے quadrant کی تو دوسرے میں کیا ہوتا ہے x negative ہوتا ہے اور y positive ہوتا ہے اور اگر آپ چوتھے کی بات کریں چوتھے میں کیا ہوگا x positive ہوگا y negative ہوگا لیکن وہ mod لینے کی وجہ سے دونوں برابر ہی آ جائیں گے اگر میں آپ کو اس کی diagram دکھا دوں تو آپ مزید اچھی طرح یہ سمجھ سکتے ہیں اس question کو تو پہلے ہم اس کی diagram دیکھ لیتے ہیں جی students یہ آپ کو چار quadrant نظر آ رہے ہیں یہ پہلا quadrant ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے تو پہلے اور تیسرے جو quadrant ہوتا ہے اس کے اندر x اور y کی value same ہوتی ہے یعنی کہ x بھی positive ہے y بھی positive ہے مثلا اگر میں کہوں یہ point کس طرح ہمیں حاصل ہوگا ہم کہیں گے x کتنا ہے جی 2 ہے اور y بھی کتنا ہے 2 ہے تو یہ والا point آ جائے گا اور اب میں کہوں کہ یہ والا point کس طرح ہم حاصل کریں گے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس یہ والے point میں x کیا جواب ہے 1,2,3,4 تو کتنا ہو گیا جی 4 ہو گیا اور y بھی ہمارے پاس کتنا ہے 4 ہے تو یہ point میں x coordinate اور y coordinate equal ہیں اسی طرح یہ جو ہوں گے دیسرے کے اندر یہ بھی x بھی negative میں ہوگا y بھی negative ہوگا ایدھر مثلا x minus 2 ہے ایدھر y minus 2 ہے ایدھر x minus 4 ہے اور y بھی کتنا ہے minus 4 ہے تو ان کے اگر ہم مار لیں گے تو ہمارے پاس دونوں برابر آتے ہیں اور اسی طرح اس کی اگر ہم بات کریں دوسرے اور چوتھے quadrant میں اس کے اندر ہمارے پاس x negative ہے لیکن y positive ہیں وہ برابر لیکن ان کے sign opposite ہیں لیکن ان کا مار لینے سے وہ دونوں برابر آتے ہیں یہ والی جو چیز ہے نا یہ آپ کی کتاب کے پیچھے لکھی گئی ہے اس question کے answer میں تو یہ آپ نے اس صورت میں لکھنا ہے جب آپ کے پاس x mod is equal to y mod ہو تو پھر آپ نے اس چیز کو explain کر دینا ہے اپنے answer کے اندر تو اب ہم دوبارہ question کی ہی جانب چلتے ہیں جیسا کہ اس کے اندر ہم نے جو کتاب ہے 2019 کی ہے اس کے اندر minus لکھا ہے تو اس جگہ پر ہم کہیں گے x mod is equal to minus y mod کہ ہم کہیں گے کوئی بھی یعنی کہ نمبر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ positive بھی ہو اور وہ negative بھی ہو تو پھر ایک صورت میں ہم کہیں گے صرف origin ایسا point ہے جس جگہ پر x اور y برابر ہوں گے اور 7 negative بھی یعنی کہ جو sign ہے تو بے شکے x negative آپ لے لیں y negative لے لیں تو origin کے اوپر وہ point پھر بنے گا تو اب ہم اس سے جو اگلا question ہے اس کو solve کرتے ہیں تو میرے student صاحب کو اس question کی اور اس question کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اس سے جو اگلا question ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح solve کرنا ہے تو اس سے جو اگلا question ہے وہ کچھ اس طریقے سے given ہے x کا mod is equal to and greater than 3 یعنی کہ جو x کا mod ہے وہ greater than is equal to 3 ہے تو اس کو explain کریں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو mod ہوتا ہے نا اس کو ختم کریں تو ہم کیا لکھ دیتے ہیں plus minus تو plus minus x greater than is equal to 3 تو اس کا مطلب ایک بار ہم plus کے ساتھ اس کو لکھیں گے اور ایک بار minus کے ساتھ لکھیں گے جب یہ minus دوسری سیڈ پہ جاتا ہے نا تو یہ والا sign change ہو جاتا ہے یہ جو greater than کا sign ہے یہ کس میں convert ہو جائے گا less than میں convert ہو جائے گا تو اب ہم کہیں گے کہ ان دونوں کو دیکھ کر یہ جن کو پر میں نے box بنایا ہوئے نا اس کو دیکھ کر ہم نے ایک statement لکھنی ہے ہم کہیں گے point on the x axis x axis کے اوپر جو point ہے less than or equal to minus 3 minus 3 سے less یہ less کا sign ہے or equal to minus 3 اور یا ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس x کے point ہوں گے وہ 3 یا 3 سے greater عددان ہوں گے or greater than or equal to 3 تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہوگا تو اس سے اگر ہم اگلا question دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح لکھا ہے x greater than 2 and y is equal to 2 تو اس کی اب ہم نے statement لکھنی ہے تو ہم لکھیں گے point in the first quadrant کہ دیکھیں ہمارے پاس x اور y دونوں positive ہیں تو اس کا مطلب first quadrant ہوں گا point in the first quadrant یہ جو ہمارے پاس point بنیں گے وہ first quadrant میں بنیں گے with ordinate ordinate اس کا کیا ہے to جو y کی value ہوتی ہے اس کو ordinate بولا جاتا ہے اور جو x کی value ہوتی ہے اس کو abscissa بولا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ y کی value کو کیا بولتے ہیں ordinate اور x کی value کیا بولا جاتا ہے abscissa تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے quadrant کے اندر ہمارے پاس point ہوں گے تو ہمارے پاس ordinate کیا ہوگا do ہوگا لیکن جو abscissa ہوگا وہ greater than do ہوگا تو ادھر بھی ہمیں نظر آ رہا گیا یعنی کہ x x greater than do اکام کہیں گے abscissa greater than do ہوگا اور جو ordinate ہے یعنی کہ y کی value ہے وہ کس کے برابر ہوگی 2 کے برابر ہوگی تو اس question کو اس طریقے سے سام کرنا تھا اب اس کے بعد ہم question number 2 کی طرف آ جاتے ہیں جو انتہائی آسان question ہے اب اس question کے اندر وہ کہہ رہے ہیں find in each of the following یہ جو نیچے دیئے گی question ہے اس کے اندر آپ نے دو چیزیں find کرنی ہے کیا آپ find کرنا ہے جی distance between two given points a اور جو b دو given points ہیں ان کے درمیانہ آپ نے distance ملوم کرنا number 2 mid point of the line segment joining the two point یا جو دو points ہیں انہوں کو ملانے سے جو line segment بنتی ہے اس کا آپ نے mid point ملوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم a part کو solve کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو a ہے اور b ہے اس کی values ہم نے لکھ لی ایک جو values ہیں اس کے جو coordinate ہے اس کو ہم لکھ دیں گے x1 y1 اور اسی طرح x2 y2 یہاں سے ہم کہیں گے x1 ہمارے پاس کس کے برابر آگیا 3 کے اور y1 کس کے برابر آگیا 1 کے برابر آگیا اور اسی طرح x2 کس کے برابر آجائے گا minus 2 کے ادھر لکھ دیا اور y2 کس کے برابر آگیا minus 4 کے اب ہم نے a b نکالنا یعنی کہ distance نکالنا a b کے درمیان تو یہ جو آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے نیلے کلر میں لکھا ہوا تو یہ distance formula x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square تو اس formula کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے values put کر دینی ہے اوپر سے یہ جو values آپ نے بنائی ہیں x1 y1 x2 y2 کی values وہ اس formula میں put کر دیں تو put کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آ جائے گا تو یہ تو آپ اس طریقے سے schedule distance formula وہ نکال سکتے ہیں تو اب اس کے بعد اگر اب بات کیجئے midpoint کی تو midpoint کا ہمیں پتہ formula x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 تو ہمارے پاس a اور b کی جو values given تھے اس سے ہم نے کیا نکالا ہوا تھے x1 y1 اور x2 y2 تو ہم نے یہ دوبارہ values لکھ لی اور اس formula میں ہم put کریں گے تو ہمارے پاس a b کا midpoint نکل آئے گا تو اس طرح ہم نے یہ جو a part تھا اس کو ہم نے solve کر لیا a part کا ہم نے distance بھی ملوم کر لیا اور اس کا ہم نے midpoint بھی ملوم کر لیا اس کے بعد ہم یہ b part جو ہے اس کو لکھیں گے a اور b کی values لکھیں گے پھر ہم کہیں گے a b کا جو ہم نے distance ہے وہ نکالنا ہے تو اس کو نکالنے کے لئے ہم distance formula لگا کر distance formula لکھیں گے اور اس کے اندر values put کر دیں گے تو وہاں سے ہمارے پاس اس cancer نکل آئے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا midpoint نکالنا midpoint نکالنے کے لئے بھی same پچھلے ہی question کی طرح ہم نے اس formula کے اندر x1 اور y1 اور x2 اور y2 کی values جو ہوں ہم نے question میں سے دیکھ کر لکھی ہوئی ہیں یہ اور b کی جو values تھی وہ اس formula میں put کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح answer آ جائے گا تو اس طرح یہ question solve ہونا تھا اب ہم بات کرتے ہیں question number 4 کی تو question number 4 کس طرح سے given ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں question number 4 میں کہہ رہے ہیں کہ showed at the point a اور b and c یعنی کہ تین point آپ کو دیا گئے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے show کرنا ہے r vertices of right triangle جو right triangle ہے اس کے یہ vertex ہیں یعنی کہ vertex کا مطلب کونے ہیں اس کے تو a اور b اور c ایک right triangle کے vertex ہیں اس کو آپ prove کریں تو ہمیں پتا ہے پتا ہے اگر right triangle کی بات کریں تو پھر پیتھا گورس theorem ہم لگاتے ہیں کیونکہ پیتھا گورس theorem اسی وقت اپلا ہی ہوتا ہے جس ٹیم ہمارے پاس ایک angle 90 ڈگری کا ہو یعنی کہ ہمارے پاس جو triangle بان رہی ہو وہ کیا ہو right angle triangle تو ہم کہیں گے کہ ہم a b اور c سے یہ چیزیں نکالیں گے a b کا square plus b c کا square plus a c کا square تو اگر یہ دو جو سائیڈیں ہیں وہ ہمارے پاس high party نیوز کے equal آگئی تو ہم کہیں گے اگر ہم نے ان دو سائیڈوں کا جو answer آیا ہوگا اس کو اگر ہم نے add کیا اور وہ دوسری جو تیسری سائیڈ ہے جو high party نیوز ہے اس کے اگر equal آگیا تو ہم کہیں گے یہ right triangle کے vertex ہیں a b اور c تو ہم کہیں گے then a b c are the vertices of right triangle اگر pathogoros theorem لگانے سے یہ چیز prove ہو جائے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کے پاس اندر آپ نے یہ والے چیزیں نکال لیں سب سے پہلے a b کا سکیر نکال لیں گے پھر b c کا پھر a c کا اب یہ جو اوپر سکیر لکھا ہے تو وہ distance فارمولہ ہوگا اس کو پر سکیر روٹ نہیں لگانا کیونکہ ہم نے سکیر روٹ اگر سمجھے پہلے لکھا ہوا تھا تو دونوں سائیڈوں پر سکیر کیا تو a b کا سکیر ہو گیا اور اس سائیڈ سے سکیر روٹ اور وہ سکیر ہے وہ پس میں کٹ گیا ہے تو یہ فارمولہ آپ نے distance فارمولہ ہی لکھنا بغیر سکیر روٹ کے تو اس کے اندر آپ نے ویلیس پوٹ کرنی ہے x1 y1 x2 y2 کی ویلیس پوٹ کریں تو آپ کے پاس a b کا انصر آ جائے گا تو جو ہمارے پاس a b جو سکیر ہے اس کا انصر آگ ہے جی 14 پھر آپ نے لکھنا b c کا سکیر اس کو ہم فائنڈ کرنے لگے تو b c لئے بھی سکیر اب ہم ب اور c لکھ لینا ادھر کوسچن میں a b اور c گیون تھے b اور c کو اپنے دوبارہ لکھنا لیکن کرنا کیا ہے کہ b کی جو کوڈینیٹ ہے ان کو x1 y1 کا نام دینا اور جو c کوڈینیٹ ہے ان کو x2 y2 کا نام دے لیں اب پچھلے کوسچن میں a جو a کوڈینیٹ تھے ان کو x1 y1 کا نام دیا ہوا تھا لیکن اب جب ہم نے b c نکال تو پھر ہم نے کیا کیا b کا جو کوڈینیٹ ہے اس کو x1 y1 اور c کو x2 y2 کا نام دے لیا پھر ادھر سے ہم نے یہ چار ویلیز ہم نے کمپیر کر میں نے فارمولہ لکھا اس کے اندر پھوٹ کر دیا تو ہم نے b c بھی ملوم کر لی اس کے بعد ہم نکالیں گے a c کا سکیر سیم اسی طرح نکالیں گے تو دیکھیں a b کا جو سکیر آنس کانسر آئی 12 اور b c سکیر کانسر کتنا آیا 4 اور a c جو جو سکیر ہے اس کا آنسر کتنا ہے 16 تو یہ کنڈیشن اگر ہم لکھ ہیں جو ادھر ہم نے بتائی تھی کہ اس چیز کو اپروف کرنا اگر یہ چیز پروف ہوگی تو آٹومیٹک یہ پروف ہو جائے گا کہ یہ رائٹ رہی ہے تو دیکھیں 12 پلاس 4 کتنا ہوتا 16 رائٹ ٹرائیانگل کے ورٹکس ہیں تو اب اس سے جو اگلا کوسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا پوچھا تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پوائنٹ A and B are the ends of diameter کے یہ ایک سرکل ہے اور A اور B جو پوائنٹ ہے نا یہ سرکل کے diameter کے ریڈیس ملوم کرنا اس سرکل کا تو اس کے اندر اگر ہم distance formula لگا دیں A اور B کے اوپر تو ہمارے پاس اس کا diameter نکل آئے گا پھر اس کو 2 پہ divide کریں گے تو ریڈیس نکل آئے گا ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اوپر یہاں C اور B کے اوپر ہم distance formula لگا لیں تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے اس کا midpoint نکال ہے تو جو midpoint ہوگا A اور B کا کیونکہ یہ diameter ہے diameter کا center ہوتا تو ہمارے پاس center نکل آئے گا تو جب ہم center نکال لیں گے تو اس کے بعد ریڈیس نکال لیں تو پھر A C کے اوپر ہم distance formula لگا کر اس کا radius نکال لیں گے تو اس کے اندر ہم نے اسی طرح کیا A اور جو B ہے A کے جو coordinate ہے اس کو X1 Y1 کا نام دے دیا اور B coordinate کو X2 Y2 کا نام دے کر mid point ہم نے نکال لی اور mid point ہی ہمارا center ہے پھر radius نکال لنے کے لئے ہم نے کیا کیا A C کے اوپر distance formula لگایا تو A C کے لئے یہ distance formula link ہے اب A اور C کے جو coordinate ہیں ان کو ہم نے نام دینا A coordinate کو X1 Y1 کا اور C coordinate X2 Y2 کا نام دے کر پھر ہم نے formula میں values put کر دی اور ادھر سے ہمارے پاس کیا نکال آئے گا radius نکال آئے گا تو ان کو اپنے خود solve کرنا ادھر میں آپ صرف بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان کے اندر اپنے values put کر کے solve of right triangle with right angle at the vertex A کہ انہوں کے H کی value find A B اور C value آپ کو given ہے اور H کی value فائن کرنی اور اس کے اندر ایک انہوں نے condition بھی بتا دیا کہ جو right angle ہے وہ کس کے اوپر بان رہا ہے A کے اوپر بان رہا ہے یعنی کہ آپ نے A کو کدھر رکھ ہے رائٹ angle والی جگہ پر رکھ ہے اس کو میں آپ کو زوم کر دکھا دیں تو تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آجائے وہ کہہ رہے کہ A جو ہے اس کو آپ رائٹ angle پر رکھ ہے یعنی کہ یہ دیکھیں نا right triangle with right angle at the vertex A کے جو vertex A اس کو right angle بن رہے تو اس کے مطابق اگر A آگے آپ کی مرضی ہے بے شک B کو پر لکھ لیں یا C کو پر لکھ لیں اس سے سوال غلط نہیں ہوگا صرف A کو اپنے در لکھنا باقی B اور C آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں تو اس کے مطابق یہ جو ہمارے پاس ہائی پارٹی نیوز بن رہے نا وہ بن رہا B C تو ہم کہیں گے B C کا سکیر برابر ہوگا C A کا سکیر پلاس A B کا سکیر تو اگر اس کنڈیشن کے مطابق یہ ہم نے کنڈیشن کیوں لگائی ہے کیوں کہ یہ رائٹ angle رائٹ angle کو پر پیتھا گورس تھی گا ملاگ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم نکال لیں B C کا سکیر پھر A C A کا سکیر پھر A B کا سکیر دستل فارمولے کی مدد سے وہ نکال کے پھر اس کے بعد ہم اس کو مزید سالف کریں گے اور H کا جواب آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طرح تو سب سے پہلے ہم نے B C نکال لیا B C کا ہمارے پاس جواب آ گیا مسئلہ ادھر اگر ہم دیکھیں 260 آ گیا B C کے بعد پھر ہم کیا کریں C A کو نکال لیں C A کا بھی کوئی آنسر آگیا H Scare 12 H 100 پھر A B جو ہے اس کو ہم نے سال کیا تو A B کا بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جواب آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں جواب آگیا H Scare minus 4 H plus 14 تو پھر یہ جو فارمولہ جو ہم نے شروع میں لکھا تھا اس جگہ پر جو تین ویلیوز ہیں یہ والے B C کے Scare کی ویلیو C A کے Scare کی ویلیو اور A B کے Scare کی ویلیو یہ ہم اس جو ایکویشن نمبر ون ہے اس کے اندر پوٹ کر دیں گے تو ادھر میں آپ کو دوبارہ زوب کر دکھا دیتا اس کو مزید کیس طرح سالف کر جی یہ ویلیوز ہم نے پوٹ کر دیں اس کے بعد یہ جو بریکٹس ہیں ان کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایک اکویشن بن جائے گی تو یہ ادھر سے ہمیں نظر آرہ ہے کہ یہ جو چار ٹرم ہیں وہ 2 کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہو مائنس سکسٹی تو اب اس کو ہم بائی فیکٹرائزیشن اس کو سال کر لیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ فرس ٹرم اور لاس ٹرم کو ہم نے ملٹیپلئ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتنا آگیا مائنس سکسٹی ایج سکیئر اور بنانا ہم نے کتنا پلاس فور ایج یہ جو درمیان والی مائنس سکس ایج اور پلاس ٹین ایج لکھنا پھر کامل لینا کامل لینے کے بعد یہ دونوں چیزیں زیرو کے برابر آپ نے پٹ کر دینی یا تو ایج مائنس سکس برابر زیرو کی ہے ایج پلاس ٹین برابر زیرو کی ہے تو یہ دو آپ کے پاس ایج کے جواب آ جائیں گے تو اس طریقے سے اس کوسچن کو سال کرنا ہے تو جو ایکسرسائز نمبر 4.1 ہے اس میں جو فارمولے استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے ایک دفعہ دوبارہ لکھ دی ہے ایک میڈ پوائنٹ فارمولا استعمال ہوا تھا اس کے بعد آپ نے پی کے کوارڈینیٹ ملوم کرنے تھے جب پی اے اور بھی کہ انٹرنلی پایا جائے تو وہ پلاس والا فارمولا تھا اور جب ایکسٹرنلی پایا جائے یعنی باہر پایا جائے تو اس میں وہ جو مائنس تھا اور سیم فارمولا پر والے تھے صرف پلاس کی جگہ پر مائنس تھا وہ اس طریقے سے فارمولا بن جاتا اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر پیتھا گورس تھورم جو ہے وہ استعمال ہوا تھا ہائی پارٹی نیوز کا سکیئر اس کا سکیئر پلس پرپینڈی کولر کا سکیئر تو میر سٹوڈنٹ صاحب کو یہ جو ہم نے چیزیں کی ہیں ان کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ جو ہم نے پیسچنز کی ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کے اندر رابطہ کر کے میرے سے ان پیسچنز کے متعلق پوچھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ